دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ نیوز دوستو آئی پیل ٹو ٹاوزن ٹونٹی کا مہا مقابلہ ابھی چل رہا ہے اور دوستو آر سی بی اپنا مقابلہ ہیدر آباد کے خلاف کھیل چکی ہے اور دوستو اس میچ میں آر سی بی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دوستو کل آر سی بی کا مقابلہ دلی کیپٹلز کے خلاف ہونے والا ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم آر سی بی کی تو دوستو آر سی بی کی طرف سے یہاں تین بہتی بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے جس میں کہا دوستو اگر کل آر سی بی اپنا مقابلہ دلی کیپٹلز کے خلاف ہار جائے گی تو کیا وہ پلی آف کی ریس سے باہر ہو جائے گی کی نہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ دوستو کپتان ویرات کولی کی طرف سے بھی ایک بہتی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اس وی� ڈینٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آر سی بی کے فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں آر سی بی کے بڑے فینس اور ویٹ کر رہے تھے آئی پیل ٹو ٹھاوزن ٹونٹی کا تو کر دیجئے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور آئی پیل جوڈی اور چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرکیٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تو دوستو بات کریں ہاں پہلی بڑی خبر کی تو دوستو یہ نکل کر آ رہی ہے کنگ سلان پنجاب کی طرف سے دراصل دوستو کنگ سلان پنجاب کے پچھلا میچ ہارنے سے آر سی بی کو کافی بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ دوستو اگر کنگ سلان پنجاب اپنا پچھلا مقابلہ رزستان رویلز کے خلاف جیت جاتی تو یہاں اسے آسانی سے چودہ پوائنٹس مل جاتے اور پھر کنگ سلان پنجاب کا نیٹ رینڈ ریٹ بھی آر سی بی سے بڑی ہو جاتا جس کی وجہ سے آر سی بی کو کافی زیادہ د کی ہے اور اگر وہ اس مقابلے میں جیت بھی جاتی ہے تو یہاں اسے پھر بھی چودہ پوائنٹس ہی ملیں گے اور اگر اس کا نیٹ رینڈ ریٹ اچھا ہوتا ہے تب ہی اسی کنڈیشن میں وہ پلی اپ کے لئے کوالی فائی کر پائے گی تو دوستو کنگ سلان پنجاب کی ہار سے بھی یہاں آر سی بی کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے تو دوستو اس پر آپ کے کیا اپنینن ہے نیچے کمنٹ کر کے جب بتائیے گا تو جلے دوستو اب بات کرتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی تو دو دوستو یہ نکل کر آ رہی ہے کپتان ویرات کولی کی طرف سے تو دوستو کل میچ میں یہاں ہار ملنے کے بعد یہاں کپتان ویرات کولی کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے دوستو ویرات کولی کا کہنا ہے کہ یہ ایک کمپٹیٹیو ٹورنامنٹ ہے اور آپ یہاں کسی بھی گیم اور یہاں تک کی کسی ٹیم کو بھی ہلکے میں نہیں لے سکتے ہیں اور اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی سیچیشن ہے کہ اب ہمیں اپنا اگلا مقابلہ کسی بھی حالت میں بس اب جیتنا ہی ہوگا تاکہ ہم اپنی جگہ ٹوپ ٹو میں برکرار دکھ سکیں تو دوستو کیا کل آر سی بھی جیت پائے گی کہ نہیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائے گا تو چلے دوستو اب بات کرتے ہیں آج کی تیسری بڑی خبر کی تو دراصل دوستو یہ ایک نیوز نہیں ہے بلکہ ایک سوال ہے کیا کل کا مقابلہ اگر آر سی بھی بائی چانس ہار جاتی ہے تو کیا وہ پھر پلے آف کے لیے کوالی فائی کرے گی کہ نہیں تو دوستو اگر آر سی بھی کل کا مقابلہ ہار بھی جات ہے تو یہاں ایک چانس بنے گا جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو پھر یہاں سب کچھ آر سی بھی کے لگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہاں کل آر سی بھی دلی سے ہارتی بھی ہے تو بہت ہی کم انترال سے ہارے یعنی ایک طرفہ مقابلہ نہ ہو جیسا کہ کل ہیدر آباد کے خلاف والے مقابلے میں ہوا تھا تو دوستو اگر آر سی بھی تھوڑے ہی انترال سے ہارتی ہے تو اس سے اس کے پوائنٹس بھلے ہی گلیں پر دوستو یہاں نیٹ ر چندریٹ کافی مہت وہ رکھتا ہے کالیفائی کرنے کے لیے اور دوستو اس کے ساتھ یہاں آر سی بھی کو یہ دعا بھی کرنی ہوگی کہ سان رجھ ہدر آباد اور کنگز لہے پنجاب اپنا اگلا مقابلہ ہار جائے کینگ سنہ پنجاب اپنا اگلا مقابلہ چنی سپرکن سے کلاف کلاف کھیلنے والی ہے اور سن رجھ ہدر آباد اپنا اگلا مقابلہ مومبائی انڈیئنز کے کلاف کھیلنے والی ہے اور اگر چنین پنجاب کو ہرا دیتی ہے تو کافی بڑا ف پلی اوف سے باہر ہو گئی ہے اور اگر چننے کینگ سلا پنجاب کو ہرا دیتی ہے تو یہاں پنجاب بھی اپنی پلی اوف کی ریس سے باہر ہو جائے گی اور یہاں کافی بڑے چانسز بن جائیں گے آر سی بی کے پلی اوف میں کوالیفائی کرنے کے اور دوستو اسی کے ساتھ اگر ممبئی انڈینز کی ٹیم ہیدر آباد کو ہرا دیتی ہے تو ہیدر آباد بھی اپنی پلی اوف کی ریس سے باہر ہو جائے گی اور ایسے میں دوستو کافی بڑے چانسز بن جائیں گے رسی بی کے لیے پلے آف میں کوالیفائی کرنے کے لیے اور اگر کل دلی کیپٹل سے بینگلور ہارتی بھی ہے تو یہاں پھر ممبئی انڈیانز اور دلی کیپٹلز کوالیفائی کر جائیں گی اور ایسے میں دوستو بس پھر تین ٹیمیں ہی بچیں گی کلکتہ نائٹ رائیڈرز راجستان رویلز اور رویل چنزز بینگلور جس میں سے کلکتہ نائٹ رائیڈرز اور راجستان رویلز کا مقابلہ جونے والا ہے اور اس میں ایک ٹیم تو ہارے گی ہے اور دوستو یہاں دو ٹیمیں جو کہ ممبئی انڈیانز اور دلی کیپٹلز کی ٹیم تو پہلے ہی یہاں پلے آف کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور بچی دو ٹیمیں راجستان رویلز اور رسی بی یا پھر کے کیا رسی بی ہی کوالیفائی کریں گی اگر رسی بی کا لگ بڑی آ رہتا ہے تو اور اگر یہاں رسی بی کل جیت جاتی ہے تو یہاں رسی بی کو لگ کی کوئی جرت نہیں پڑھنے والی ہے اور وہ ایسے ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر جائے گی تو دوستو آپ بھی یہ دعا کیجے گا کہ کل رسی بی اپنا مقابلہ جرور جیت جائے تو دوستو یہ تھی آج کی رسی بی جو ڈی تین بڑی خبریں جس کے کی بالے میں نے آپ کو اس ویڈیو بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو ایسے ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور اگر آپ بھی آرچی بی اپل کے بڑے فینس تو ہمارے چنل کے لیے نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں سب تک کے لئے گوڑ بائے تھانکس فور وچنگ سب تک کے لئے گوڑ بائے